بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل اے ایچ حیدر ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا شبیہ سیریہ گدوال واکینٹ میں واقعہ موجزہ امام بارگاہ ناظرین اس موجزہ امام بارگاہ کی بات کی جائے تو اس میں دو واقعہ ہیں جو یہاں پر امام بارگاہ کے اندر تختی پر لکھے ہوئے ہیں تو چلیں آج کی اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں ناظرین یہ رہا ہے اس کا گیٹ اور ابھی ہم گیٹ کے اندر آ چکے ہیں ناظرین یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے گول گول سے بنے یہ موجزہ ہے جہاں پر گھوڑے کے نشان لگے ہوئے ہیں گھوڑے کا نام میں اس لئے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اس موجزہ امام بارگاہ میں جو واقعہ ہے اس کی تختی کی اندر اس واقعہ کا گھوڑے کے نام سے پکارا گیا ہے ویسے تو مجھے معلوم ہے کہ ذل جناہ کہا جاتا ہے پر اس کے اندر جو دو واقعہ ہیں واقعہ لکھی ہوئے ہیں اس کے اندر دونوں جگہ پر گھوڑے کا ذکر کیا گیا ہے ناظرین یہ وہ تختی ہے جس کے اوپر سارا موجزہ سارا کچھ اس کے اندر لکھا ہے اور یہ سارا موجزہ میں اسی ویڈیو میں آگیا جا کر آپ کو پڑھ کر سناؤں گا یہ جو بھی آگے آنے والے نشان ہیں یہ ناظرین جو آپ نے نشان دیکھ رہے ہیں یہ ذل جناہ گھوڑے گھوڑے کے نشان پاؤں کے نشان ہے جس کی وجہ سے اس کو موجزہ امام بارگا کہا جاتا ہے جو کہ چھبی سیریہ گدوال واکینٹ میں واقعہ ہے ناظرین واقعہ کچھ ایسا ہے کہ ناظرین اب چل دے ہیں اس واقعے کی طرف جس کی وجہ سے موجزہ امام بارگا چھبی سیریہ کا نام ہے یہ واقعہ ہے یہ انیس اگست انیس سو چرانوے کا واقعہ ہے کہ مجھے دو ہفتے ٹائف ایٹ رہنے کے بعد فالج کا حملہ ہو گیا جس سے میرے جسم کا بایا حصہ مکمل طور پر بے حصہ ہو گیا اور زبان بولنے کی طاقت نہ رہی ڈرکٹر صاحب کو بلایا گیا انہوں نے مجھے چیک کرنے کے بعد ہسپتار جانے کا مشکرہ دیا میں نے دائیں ہاتھ کا کاغذ پر لکھا مجھے حضرت عباس علیہ السلام کی علم پر لے جائیں مسجد میں موجود حضرات نے مجھے اٹھا کر علم مبارک پر لٹا دیا حضور حضرت ابو فیصل عباس کا واسطہ دیا اور علم پاک کو زور سے کھینچ کر چھوڑ دیا اس کے بعد مجھ پر بہوشی تاری ہو گئی تمام حضرات میری نظروں سے غیب ہو چکے تھے محجد کی لائٹوں کی روشنی ختم ہو گئی پھر ایک ایسی روشنی نمودار ہوئی جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی اور ساتھ ہی خوشبو محسوس ہوئی ہر طرف خموشی چھا گئی اپنے لمحوں میں ایک ہی لمحوں میں ایک نکاب پوشت شریف لائے جو کہ سفید رنگ کے گھوڑے پر سوار تھے خدا جانے یہ کس سم سے آئے انہوں نے علم پاک گرد چکر لگایا اور علم کی بائیں طرف اپنے گھوڑے کو کھڑا کر دیا ان کے بعد دونوں بازوں کندوں کے قریب سے کٹے ہوئے تھے غالباً خون سے تر تھے گھوڑے کی لگائے میں گھوڑے کی لگائے میں سینے پر کسی سخت چیز سے بندی ہوئی تھی سواری کی دائیں طرف ایک کلب تھا جس سے تازہ خون گر رہا تھا گھوڑے کی بائیں طرف ایک چھدی ہوئی مشک سخت تھی ایسی شناخت سید گزار حسین شاہ جب مجھے نظر آئے حالانکہ وہ اس وقت مسجد میں موجود نہیں تھے بلکہ وہ اپنے گھر میں تھے شاہ صاحب نے مسجد امام بارگاہ اور علم مبارک کی تاریر تعمیر اور دیکھ بال میں خلوص اور جانشنی کا مظاہرہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی سرکار وفا مولا غازی عباس نے سید گزار شاہ سے کہا بیٹا گزار اپنے ملنگ کو ٹھیک کرو مولا نے فرمایا اس کی ٹانگ اور بازو زور سے کھینچو اور جھٹکا دو جو ہی شاہ صاحب نے یہ عمل کیا بازو میں فوراً حرکت آگئی پھر شاہ صاحب نے مولا یہ بولتا نہیں مولا نے فرمایا بیٹا میں جلدی میں ہوں اپنا لہب اس کی زبان پر لگا دو اس کے بعد مولا علی کی سواری جانے لگی تو مجھے سواری جانے لگی تو مجھے یوں ایسے لگا جیسے زنزلہ آ رہا ہے مولا کے قدم بوسی کے لیے سواری کے پیچھے بھاگا اور تنہائی میں بلند آوا سے نعرہ حیدری لگایا یا مولا سواری مجھد کے گیر سے گزر گیت پھر شاہ صاحب نے اپنا لہب میری زبان پر لگایا کافی دیر بعد جب میں نے آنکھ کھولی تو نورانی روشنی غیب ہو چکی تھی اس میں حضرت عباس کے صدقے بلکل ٹھیک ہو گئی زمین میں لہی نہیں ہوتی زمین میں لہی نہیں ہوتا زمین میں لہ نہیں ہوتا محمد کی قلم کا محمد کی علموں کا کفن میں لہا نہیں ہوتا محبت کم لی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو محبت کم لی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو یہ جس من میں سمان جائے وہ من میں لہا نہیں ہوتا محمد کی غلاموں کا محمد کی غلاموں کا کفن میں لہا نہیں ہوتا گلوں کو جو 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 لیتے ہیں سہر نم شب نمی قطرے نبی کی نات جو سن لے نبی کی نات جو سن لے جمن میں لہا نہیں ہوتا محمد کی غلاموں کا محمد کی غلاموں کا کفن میں لہا نہیں ہوتا جو نام مصطفی چون میں نہیں دکھتی کبھی آنکھیں جو نام مصطفی چون میں نہیں دکھتی کبھی آنکھیں پہلے پیار جو جن کا پہلے پیار جو جن کا کفن میں لہا نہیں ہوتا محمد کی غلاموں کا محمد کی غلاموں کا محمد کی غلاموں کا کفن میں لہا نہیں ہوتا منا آزاد تو نہیں فن پر مگر غلام سے یہ دعوی ہے منا آزاد تو نہیں فن پر مگر نام سے یہ داپا ہے سنائی مصطفیٰ کرنے سنائی مصطفیٰ کرنے سمن میلا نہیں ہوتا زمین میں نہیں ہوتی تھی زمین میں نہیں ہوتی تھی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا زمین میں نہیں ہوتا زمین میں نہیں ہوتی زمین میں نہیں ہوتا زمین میں نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محبت کم لی والے سے وہ جذبہ ہے سنوں لوگو محبت کم لی والے سے وہ جذبہ ہے سنوں لوگو زمین میں نہیں ہوتا شکریہ سينگ Jeremiah زمینی مصطفیٰ کرنے